موسیقی نمستے ویلکم ٹو دس نیو اپیسوڈ سطولوجی ڈیبنگنگ میتھولوجی آج ایک رامائن سے ایتحاس اور جیوگرافی کا ایک نیک بڑا بھوت انسیڈنٹ ہے کس طرح کہکے پردیش کے دو پرانت ایک گاندھار دوسرا گندھر و راج یہ دونوں کہکے دیش کے پرانت ہیں کہکے کو ایلکس کننگم نے ایک چھوٹے سیریہ میں بتا دیا جبکہ کہکے پرانت بہت بڑا پرانت ہیں آج کل تو پورا افغانستان اس سیریہ میں آ جائے گا جلجل بلٹستان سوارٹ اور یہ پورا جو پیو جے کے ہے وہ سیریہ میں آئے گا پورا گندھر جو گندھروں کا تیریٹری تھا رامائن کے سمیے میں وہ سندھو ندی کے دونوں تر پہ تھا اس کا میپ آپ کو دیکھ جائے گا سائیڈ میں سکرین پہ اور اس ایریا میں بھگوان رام کے پاس گارگے مونی آتے ہیں جو یوداجیت جو کہکے دیش کے راجہ ہیں ان کے راجے میں ان کے مکھے پروہیت ہیں انہی کے راجے میں برزپدی کے سمان ان کو مانا جاتا ہے مرشی انگیرہ کے پتر ہیں تو بہت ہی ہمارے لئے تو یہ وہی رشی مونی ہے جن کی ہم آرادنا کرتے ہیں ہم سب لوگ تو جب گارگے مونی آتے ہیں انگیرہ کے پتر بھگوان رام کے پاس مہراج جو یوداجیت کا میسیج لے کر کہ آپ سندر نگروں کا نرمان کریے اور وہاں پہ دھرم کی ساپنا کریے اور یہ گندر ریجن ہے ادھر اس سمیں بھی کہہ کے پرانت ہے اس سمیں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ دھرم کی ستاپنا یہ بھگوان رام کی اچھا کے ستاپنا کے لئے گارگے مونی سندیش لے کے آتے ہیں ایوڈیا بھگوان رام ایک کوس ایوڈیا کے باہر جا کے ان کو سواگت کرتے ہیں ان کو ایوڈیا میں واپس لے کر آتے ہیں بھگوان رام ان کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں ہم کو دکھانے کے لئے کس طرح ریشی مونیوں کی پوجہ کی جاتی ہے اور پھر بھرت مہاراج کو آگیا دیتے ہیں ان کے چھوڑے بھائی بھرت کو آگیا دیتے ہیں کہ تم جاؤ گارگے ریشی کی اچھا کا آپ اس کا پالن کریے اور راج بنائیے بھرت مہاراج اپنے دو پتروں کو لے کے جاتے ہیں تکش اور پشکل بہت ہی سندر کہانی ہے اور بڑی بڑی سیناؤں کو لے کے جاتے ہیں اور جو سیناؤں کو لے کے جاتے ہیں وہاں پر یہ سندو ندی آج بھی بہتی ہے اس کے دونوں تٹھ پہ وہ جگہیں بھی ہیں یہ وہی جگہ ہے تکش تکش کے نام پہ تکشیلہ نام کی شہر بنائی جاتی ہے اور پشکل کے نام پہ پشکلاوت نام کا شہر بسائے جاتا ہے پشکلاوت نام کا شہر جو ہے سندو ندی کے پشیمی دشاں میں ہیں اور تکش نام کا شہر تکشیلہ وہ اس ندی کے پوروی دشاں میں ہیں اور یہ دونوں راجدھانیاں ہیں تو تکشیلہ بن جاتی ہے راجدھانی گندروز راجی کی اور پشکلاوت بن جاتی ہے راجدھانی کاندھار دیش کی کاندھار دیش دونوں کیکے دیش کے پرانت ہیں اور کیکے دیش بڑا فیمس ہے ہمارے کیکے بھی وہاں سے آتی ہیں مارا درشت کی درشت کی پتنی دوسری اور راون کی ماں کیکے سی بھی وہی سے آتی ہے تو تو وشروہ منی کی وائف وہ کیکے سی وہ بھی وہی سے آتی ہے تو یہ دونوں جو پرانت ہیں ابھی یو دو بڑا بہنکر ہوتا ہے اور مہاراج بھرت جو ہیں اس دو گندرو یو دو کرتے ہیں ان کے ساتھ اور مہاراج بھرت جو ہیں سمورت نام کا شستر یوز کر کے تین کروڑ لوگوں کو مار دیتے ہیں تین کروڑ گندروں کو مار دیتے ہیں وہاں پہ اور اس یود کورنن ایسا ہے بہنکر ہے یود کورنن اس کو دیوتا بھی نوٹس کرتے ہیں کیونکہ بھرت مہاراج تو سویم وشنو ہی ہے تو بھرت مہاراج کے لئے تو یہ کام بڑا آسان ہے کر سکتے ہیں یہ جو پورا ریجن ہے رامائن کال سے تو آپ دیکھیں پشکلاوت جو ہے گاندھار دیش کا راجزانی بنتی ہے یہ تیرے تھا ایک بھی بات ہو رہی ہے گاندھار کو اگر ہم دیکھیں تو آج ایک شہر نام ہے کاندھار ایک شہر نام ہے جو افغانستان میں ہے بڑکہ پورا ریجن ہی ساؤتھ ایریا ہے دکشنی پرانت ہے کہکہ ایدھر ٹریاج کا اس لئے جب ایلیکس کننگم جیسے لوگ بولتے ہیں کہ یہ کہکہ تو ایک چھوٹا سا پرانت ہے نورت اس پاکستان میں نہیں یہ بہت بڑا ریجن ہے اس میں گندھر و راج ایک چھوٹا سا پارٹ ہے گاندھار ایک الگ پارٹ ہے یہ دونوں پارٹس الگ الگ ہیں ایک کی رازدھانی ایک کی ساپنا کرتے ہیں بھرت مہارات دون رازدھانیوں کی ساپنا کر رہے ہیں جو تکشیلہ ہے اس کا نام ہی اس لئے پڑھا ہے تکشیلہ جو تکش کی رازدھانی ہے بھرت مہارات کے پتر کی اور پشکل پشکلاوت ابھی کبھی اس کے پاس ہی میں ہے پیشاور آج ایلیکس کننگم اور یہ سب لوگوں نے جو آرکیلوجسٹ ہیں انہوں نے بہت بدماشی کری ہے انہوں نے ایک مندر بھی ہے ایکچلی پیشاور میں جس کو بولتے ہیں والمی کی مندر اس کو بھی لوگ سٹڈی کر سکتے ہیں کیا اس کے اتیاز ہے لیکن پشکلاوت جو جگہ ہے وہ بن جاتی ہے پورے گاندھار دیش کی رازدھانی اور تکشیلہ بن جاتی ہے جلجل بالٹستان اور اس طرح ایریا کی جو پورے ریجن ہے تکشیلہ نوردن پارٹ ہے کیونکہ سردن پارٹ جو ہے دوسرے راجہ کنڈر ہے یہ رامائن کا بھوگالک اتیاز کی میں بات کر رہا ہوں اس پرانت کی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں رازدھانیاں بن جاتی ہیں تو بھگوان رام کو جب واپس آتے ہیں تو یہ پوری سینہیں جو ہیں اپنا کارے کر کے واپس آتے ہیں بھرد مہاراج واپس آتے ہیں اپنے پتروں کو وہاں ستاپت کر کے یہ اس سمیں کی کہانی ہے جب بھگوان رام اپنی لیلاؤں کو پرتوی و سماپت کر رہے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں تو بھگوان رام اتند پرسند ہوتے ہیں اور آشیرواد بھی دیتے ہیں کہ یہ سبھی پرانتوں میں دھرم کی ساپنا ہوگی اور بھرد مہاراج بولتے ہیں کہ آپ کے نام کی ساپنا واپنے میں کر کے آیا ہو بھگوان رام کے نام کی ساپنا تو یہ جگہیں جو ہیں آج بھی ہیں لیکن اس پہ کام کبھی کیا نہیں کیا ہے زیادہ کام نہیں کیا کیا ہے ہم کوئی چاہیے کہ جب بھگوان رام کم سرکٹ بنائے مطبقی جیسے کی میں بول رہا ہوں ٹور سرکٹ رامائن کا کہ جہاں پہ بھگوان رام کی لیلاؤں کا سمرن ہو تو یہ جگہ بھی انکلوڈ ہونی چاہیے کیونکہ یہ جگہیں جو ہیں یہ ہمارے ایتھیاس سے کنیکٹڈ ہیں اچھا یہاں پہ میرے کو بڑا ایک چیز میں آشری ہوا گندھرو ابھی ہم لوگ کو لگتا ہے گندھرو تو دیوتا ہی ہوتے ہیں اور انیک تو اس سمیہ کا مجھے ایسا ریجن لگتا ہے کہ گندھرو تریتا یوگ میں پرتفی پہ رہتے تھے آتے تھے ریجن میں رہتے تھے انکہ ایک الگی پرانت تھا جنکہ جگہیں ملی ہوئی تھی تریتا یوگ میں اور گندھار دیش کے لوگوں کو یودھ کاشل میں اچھا مانا گیا ہے اگر وہ کسی سینہ کے انترگت ہو جیسے بھرت مہاراج پشکل کے اندر میں گندھار دیش پوشن ہوا تو وہ رام راجی کے اندر ہی ہے کیونکہ ایسا کچھ تھا نہیں کہ جو ہم لوگ نے آج کے لئے نیشن سٹیٹ کانسیپ چل گیا ہے اس طرح کا تھا نہیں انڈیویجل راجہ جو آپ کو جاتے تھے ترمید آپ کے ساتھ کے لئے درم کی ڈھرم کی سہاپنا کے لئے وہ اس جان کو تک کیر کرتے تھے جو پہنگ دیل دیل میٹھنگ دیل 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 پیرنٹ تو آیودھیا اینکا پیرنٹ ہے آیودھیا ایودھیا بھارم راجی کر رہے ہیں اور یہ بھگوان رام نے جب یہ اپنے جو اپنے بچوں کو like his own sons he gave this kingdom اور اپنے بھائیوں کے بچوں کو یہ سب kingdom دی ہے to continue the good rule so that وہاں پہ راکشہ واپس نہ آ جائے تو یہ سارے راجہ جو تھے connected تھے آئی ادھیا سے آپ دیکھیں گے کہ پوروی دشا میں بھی میں کسی اور شو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح پوروی دشا میں جو ہے بھگوان رام کے آدیش پر راجیوں کی ستھاپنا کی جاتی ہے ابھی تو میں بھارت کے بھارت ورش کی پچھمی پرانتوں کی بات کر رہا ہوں یہ سارے گاندھار گندھر وہ یہ بھارت کے پچھمی پرانتوں میں آتے ہیں اور کہکے دش کے بعد آتا ہے پارسیک پھر آتا ہے بالکھیا بالکھیا جو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں پھر آتا ہے مدر آتا ہے تو یہ ایک اور بار پشٹی ہوتی ہے کہ کہکے ہی پرانت کون سا ہے اور یہ پشکل اور تکشی کہانی شاید کسی کو معلوم نہ ہو کسی نے اتنا سٹڈی نہیں کیا ہو تو یہ شاید بھگوان کی دیا ہے کہ میں آپ سے مجھے یہ سب چیزوں میں رچی ہے تو میں بتا پا رہا ہوں اور مجھے یہ بڑا اشرح ہوا اس یودک میں دیکھنے کے لیے کہ سمرت نام کا جو اصطر بھارت مہارات نے یوز کیا وہ اچانک ہی اس سے یودک ختم ہو گیا مینز اس کے اندر اس یودک اس شسر اسر کو یوز کرنے پر قریب تین کروڑ جو اپونینٹس تھے ان کے وار میں ان کی مرتی ہو گئی کیونکہ وہ سبھی لوگ بھگوان اور وہ کافی اتصاہید بھی تھے یودک کرنے کے لیے اور اس کو سورگتی بھی مانا جاتا ہے کہ سورگتی بھی مانا جاتا ہے کہ سورگتی بھی مانا جاتا ہے یودک میں کاشل میں اپنے پیٹ نہیں دکھانے یہ چھتریہ کا دھرم ہے ایک اور مجھے آشری کی بات لگی اس کہانی میں کہ اس کے اتری دشاہ میں جو میں جلجت بالتستان بل رہا ہوں اس کا ورنڈن سیم ویسے ہی آتا ہے کہ پشکلہوتی جو ہے پشکلہوت جو شہر بنا ہوا ہے وہ بہت ہی سندر ہے اور جو تکشلہ نام کا شہر ہے وہ بھی بہت سندر ہے اور اس کے پہاڑوں میں اوپر جو جگہ بنی ہوئی ہیں جلجت اس ایریاز میں وہ بھی بہت سندر ہے اور وہ آج بھی ایسے ہی ویسے ہی ہیں اور جب گاندھار دیش کی بات آتی ہے تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولٹیکل سینٹر جو گاندھار کاندھار اس طرح کا ہے ڈیپینڈنس اس کی جو آج تو وہ ایریہ اوکیپیڈ ہے اگین راکشوسوں نے اوکیپیڈ کیا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنس زیادہ ہو جاتی ہے پیشاور نام کا ایک شہر ہے اس کے پاس میں اس کے اوپر تو پیشاور کا پرانا اتیاز بھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ایکچولی وہ ریجن پوشکلاوت کے نام پر پوشکل کے نام پر ہی بنا ہوا ہے پورا ریجن اچھا وہاں پہ آپ کو بہت سارے مندر بھی ملیں گے جن کو بھی کچھ مندر ابھی ہیں اور جاتر مندر ختم ہو گئے ہیں لیکن کچھ مندر مچے ہوئے ہیں اور یہ ہماری ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے اٹلیس بھارتی گورنمنٹ کی اور ہم سب کی کیونکہ بھارتی گورنمنٹ سے اپیکشہ اس لیے کی جاتی ہے زیادہ کیونکہ بھارتی گورنمنٹ رپریزنٹ کرتی ہے آیودھیا کو بھی اور دوارکا کو بھی اور اندرپرست کو بھی تو اپیکشہ زیادہ رہے گی تو جو پولٹیشنز ہیں وہ یہ نہ سوچے گی آپ ہم سب بھمینی سب کر رہیں گے تو آپ لوگ کہیں کہ نہیں آپ راجی چلاتے ہیں آپ کی ریسپانسیبیلیٹی ہے تو یہ آپ دائی تو اسے دور نہیں جا سکتے نہیں تو راجنیتی چھوڑ دیجئے نہیں تو اس میں کوئی راجنیتی کہنے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر راجنیتی ہی نہ ہو راجنیتی میں راجنیتی ہونی آوشک ہے تو یہ جگہ ہماری رامائن کی سطحلے ہیں اور تو یہ جگہ جو ہیں یہ جگہ آج کل تو آکیپائیڈ ہے لیکن ایک اور اس میں مہتبور جگہ ہے آپ اس میں میپس میں نے دیا ہے وہاں پہ ایک جگہ بنی ہے بگرام ایئر بیس کر کے جو کی کابل سے تھوڑا نورت کی طرف ہے اور مجھے بڑا اشری ہوا کہ اس ایریا میں بھی بہت سارے ہمارے بندیر ہیں جو بھی مٹا دیے گئے ہیں یا پھر ان کے اوپر سڑکے بنا دی گئی ہیں بہت وہاں پہ مسجد بن چکے ہیں کچھ مندیروں کے اوپر وہ بھی رامائن کال سے کنیٹے ہیں گاندار دیش کے ایک پرانتوں کے روپ میں ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے یہ سو تھینکیو فور واشنگ آپ اس کو اگر ویڈیو اچھا لگے تو مجھے جروع بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا اور اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے جائے جگہ نات اور ویڈیسکسنگ یہ رامائن پلیسے آلسو موسیقی موسیقی موسیقی